شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے پر نیب نے سپرین کورٹ سے رجوع کر لیا اپیل میں موقف افنایا کہ لاہور ہائی کوچ کا ای سی ایل سے نام نکالنے کا فیصلہ درست نہیں خدشہ ہے شہباز شریف انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے جس سے تحقیقات اور کارروائی رکھ سکتی ہے عدالت شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں بحال کرے چیف جسٹس آف پاکستان کا زمانت قبل از گرفتاری کی اصولوں پر دوبارہ غور کہیں دیا ایک مقدمے کی سامات میں رماغ دیئے کہ زابطہ فوجتاری زمانت قبل از گرفتاری کی اجازت نہیں دیتا بوری زمانت کی گنجائش انیس سے انچاس میں نکالی گئی لگتا ہے اب زمانت قبل از گرفتاری کی اصولوں پر غور ہونا چاہیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان چھے عرب ڈالر کی بات ہوئی عالمی مالیاتی ادارے نے تصدیق کر دی پروگرام سے پاکستان پائدار ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا کرزوں کا دباؤ کم اور انسانی وسائل کی بہتری ہوگی پروگرام سے پاکستان سمادی شعبوں کے لیے زیادہ رکوم استعمال کر سکے گا ایک دہائے بعد پاکستان سٹاک ایکشنج میں دو ہزار ایک سو پینٹس پوائنٹس کا اضافہ نیا ریکارڈ ہے معاملے خصوصی وزرعاصم فردوس آشیقوان کا ٹوئیٹ کہا گزرشتہ دو دن میں حصص کے کاروبار میں یہ سب سے زیادہ اضافہ ہے وہ وقت دور نہیں جب ملکی محشت مستقم اور قوم خوشحال ہوگی ادھر باکستان سٹاک ایکشنج میں آج ملک جولا روچان ہنڈرڈ انڈیکس کا اتار چڑھا ہو جاری نون فائلرز اور ٹیکس نادہندگان کے بعد اب نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے لیے ایمنیسٹی سکیم آئی کی ہرائے کے مطابق ایف بی آر کے مطالقہ حکام نے کام شروع کر دیا سکیم کے تحت آٹھ سو سی سی سے لے کر لگجری گاڑیاں تک کلیر کروائی جا سکیں گی ٹیکس کی شرعہ دس سے پچیس فیصد تک رکھنے کا امکان سکیم کا ڈرافٹ جلد حکومت کو پیش کر دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ جواز عریف کی وفد کے حمرہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا وزیر خارجہ میں پاکستان اور ایران کے مابین وفوت کی سطح پر مزاکرات چاہی دو طرفہ تعلقات علاقہ سلامتی و دیگر امور پر تباہت ہے خیال شاہ محمود قریشی بولے خطے میں کرشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے شاکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں شریک ہوں گے گورنر ہاؤس میں سیاسی رہنماؤں اور تاجروں سے ملاقات ہوگی وزیر اعظم کا کراچی کے بعد گھوٹ کی جانے کا بھی امکان علی محمد مہر کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تازیت کریں گے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی طرح میں نام رہاق سرچ آپریشن کے دوران برحان بانی کے ساتھی زاکر موسیٰ سمیت دونوں جوانوں کو شہید کر دیا زاکر کی شہادت کے بعد کشمیریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے بھارتی فورسز کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پیلچ گنز کا استعمال بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پامالی کی کابز فوج انسانیت سوز جرائم میں ملوث ہے پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں بھارتی مظالم سے پردہ اٹھا دیا ملیحہ لودھی نے مباحثے سے خطاب میں کہا کہ سلامتی کاؤنسل کی ناکامی کی قیمت معصوم لوگوں کو اپنی جان سے چکانی پڑ رہی ہے راورپنڈے کے علاقے راوات میں لڑکی سے مبجنہ زیادتی ملزمان کے جثمانی ریمانٹ میں چار روز کی توسی زیادتی کا شکار لڑکی بھی بیان ریکارڈ کرانی عدالت پہنچی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ انصاف چاہتی ہیں امید ہے ملزمان کا فوری ٹرائل ہوگا دس سالہ فرشتہ کا زیادتی کے بعد قتل گرفتار تین مشکوک افراد سے تفتیش جاری ابتدائی ریپورٹ کے مطابق فرشتہ افتاری کے لیے گھر سے جو برتن لے کر نکلی وہ پڑوسی کے گھر سے ملے سی آئی اے نے فرشتہ کے زیر استعمال اشیعہ کو بھی قبضے میں لے لیا ادھر سیو سٹی کیمرو کی فٹیجز کی مدد سے بھی تحقیقات جاری جسٹس ریٹائر جعوید اکبال کے مطالق نیجی چینل کی خبر نیپ نے سختی سے تردید کر دی اعلامی کے مطابق خبر حقائق کے منافی من گھڑت بے بنیاد اور جھوٹ پر مپنی ہے مقصر چیرمین نیپ کی ساکھ کو مجروع کرنا ہے نیپ میں دباؤ اور بلیک میلی کو پسچے پس رکھ کر لوگوں کو بلیک میل کرنے والے گروہ کے دو افراد گرفتار کیے اور ریفرنس کی منظوری دی بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تفتان اور لورا لائی میں شدید نقصان سیلابی ریلے کے باعث تفتان کے قریب ایرانی حدود میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا امیگریشن دفاتر اور رہداری گیٹ کو نقصان پہنچا دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت بھی معتل ہو گئی ادھر اسلام آباد سمیت ملک میں آج پھر بادل برسنے کی پیش کوئی کراچی سرکلور ریلوے کی بحالی کے لیے انصداد تجاوزات آپریشن غریب آباد میں ریلوے ٹریک کی اطراف سے تجاوزات کا صفایہ ہونے لگا حکام کے مطابق آج پچاس سے اسی مکانات مسمار کرنے کا حدف ہے مضاہمت کی پیشن اثر دو سو سزایت پولیس اہلکار بھی موقع پر موجود کوئٹا میں سرکاری زمین واگزار کرانے کی مہم میں لینڈ مافیا سرگرم ہو گیا ذرائع کے مطابق تحصیل عملے کی ملی بھگت سے ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کر دی گئی برسوں کے رہائشیوں کو تنگ کیا جانے لگا بغیر نوٹس گھر اور دکانیں گرا دی گئیں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو سرکاری سبی سہولیات نہ دینے کا کیس سندھ ہائی پورٹ نے صوبے میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے اس سندھ کو جیلوں میں قید ذہنی مریض قیدیوں کی تعداد بھی طلب کر دی امران فاروق قتل کیس اف آئیے کو برطانوی شواہد ملنے کی امید برطانوی شواہد جمع کرانے کے لیے عدالت سے دو ماہ کا وقت مانگیا اسلام آباد کی انصداد دہشدگردی عدالت نے اف آئیے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چین سے تجارتی جنگ ٹرمپ کا متاثرہ لوگوں کے لیے امداد کا اعلان کہتے ہیں امریکی معیشت پر کسی طاقت کو ویٹو پاور حاصل نہیں تجارتی جنگ سے متاثرہ کسانوں میں سولہ عرب ڈالر تقسیم کیے جائیں گے ادھر آئی ایم ایف نے چین اور امریکہ میں تجارتی جنگ کو آرمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کرا دے دیا فیس بک کا بڑا اقدام چھے ماہوں میں تین عرب سے زائد جالی اکاؤنٹس بن کر دیئے انتظامیہ کے مطابق ستر لاکھ سے زائد نفرت انگیز پوسٹس ہٹائی گئیں 65 فیصد مواد سارفین کی نشاندہی سے قبل ہی خود کار سسٹم کے ذریعے ہٹایا گیا کانیڈا کے صوبی البرٹا کے جنگلات میں آتی زدگی آگنے سستان میں ہزار سے زائد ایک رکبہ خاکستر کر دیا کانیڈین میڈیا کے مطابق تین سو فائر فائٹرز اور اٹھائیس ہیلیکاپٹرز امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں حکام نے پانچ ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا موسیقی